ہلو دوستو میں ہوں fentی اور آپ دیکھ رہے ہیں صالٹ گیم ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یوٹیوب گیمنگ چینل کے بارے میں یہ ہماری ویڈیو نمبر تھری ہے ہم نے ایک کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کورز میں ہم یہ بات کرتے ہیں یوٹیوب چینل کی ایک گیمنگ چینل کیس طرح سے کریئیٹ کیا جائے اور اس کو کس طرح سے گروھ کیا جائے یہاں دوستو یہ ویڈیو نمبر تھری ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ایک چینل کی مکمل سیٹن کس طرح سے کی جائے کوئی گیمنگ چینل دیکھیں آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ ویڈیو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اینڈ لائن پر بھی مل جائے گی اور جہاں سے بھی ملے وہ ویڈیو آپ نے بالکل ضرور دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے نمبر دو آلی ویڈیو میں یہ بتایا کہ یونیک نیم کیوں ہونا چاہیے یوٹیوب چینل کا اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرنڈز جب آپ ایک چینل بنا لیں گے چینل بنانے کے بعد ایک آدھی ویڈیو کوئی بھی اپلوڈ کر دیں گے تو کچھ اس طرح کا انٹر فریس آپ کے سامنے آئے گا یہ دیکھیں جیسے کہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں یوٹیوب سٹوڈیو پر کلک کرتا ہوں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے یا تو اپنے پہلے سے چینل بنایا ہویا ہے یا نیا بنا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں لیکن یہ سیٹنگ آپ نے غور سے دیکھنی ہے یہ بہت ہی زیادہ اور موسٹ اپورٹنٹ سیٹنگ ہے آپ لوگوں کے لیے یہ دیکھیں میں نے اگر ویڈیو پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھتا ہوں میں نے دو ڈیمو ویڈیو ڈالی ہیں اس کو نہیں شیڑوں گا اس سیکشن پر ایک علیہدہ سے ویڈیو ہوگی کہ کس طرح سے ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے پراپر ایسیو کے ساتھ جی فرینڈز آگے بات کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس سیکشن کو کچھ بھی نہیں شیڑوں گا اور یہاں پر سیٹنگ پر آ جاؤں سب سے پہلے جنرلی سیٹنگ ہے اس کو چھوڑ دیں اس کا کوئی کام نہیں نیچے چینل سیٹنگ پر آ جاؤں سیٹنگ پر آ جاؤں تو یہاں پر اب آپ کو دیکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک نیم یہ دیکھیں میرے چینل کا نیم ہے بیٹل سالٹ تو اس کے نیچے دیکھیں تو کی ورڈز کا آپشن آ رہا ہے اب آپ کو کس ٹائپ کے کی ورڈ یا کس ٹائپ کے کی ورڈ ایڈ کرنے ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹل سالٹ ہی ایڈ کر دینا ہے کس طرح سے ادھر سے اٹھا کر اس کو کپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ایک کی ورڈ بنی ہے اس کے بعد پیٹل کو کپی کرنا ہے اس کو یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد سالٹ کو کپی کرنا ہے اور یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے دوستو اب آگے کیا کرنا ہے دوستو جو آپ کا ٹاپک یہ بات گوھر سے سن لیجئے جو آپ کا ٹاپک ہوگا اور جو جس چیز کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں جس ٹاپک کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے relative آپ نے یہاں پر tag لگانے ہیں یعنی کہ میں نے کچھ اپنے relative tag بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مجھے کچھ اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں کہ پہلے یہ چارٹ keywords ہم نے add کر لی ہیں اب یہ نہیں اور یہ میں maximum آپ 500 keywords add کر سکتے ہیں یعنی کہ 500 words add کر سکتے ہیں keyword نہیں just words یہ دیکھیں کہ میں نے کچھ بنائے ہوئے ہیں اور انہیں copy کرتا ہوں اور یہاں پر simply paste کر دیتا ہوں آپ خود سے بنا سکتے ہیں google سے لے سکتے ہیں جو آپ کا topic ہے اس کا main word جیسے ہی آپ google پر لکھیں گے just یہ دیکھیں میں youtube open کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ most important setting ہے اسے ہی تو آپ کا channel search پہ آئے گا جیسے simply game لکھ دیتے ہیں اور دیکھیں game لکھا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو جو دیکھیں آپ کو جو جو keyword چاہیے یہاں سے آپ لے کر set پر آپ note pad میں copy کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو paste کرنے ہیں جی یہاں پر اس کے بعد آپ ہم نے کیا کرنا ہے نیچے آجائیں تو country select کرنے ہیں جو آپ کا country ہے یا کسی جو آپ کا country ہے اس کو آپ نے select کرنے ہیں جیسے کہ میرا پاکستان ہے تو میں پاکستان کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر advance setting پر click کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ setting بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ important ہے display the number of people subscribers to buy channel یعنی جو بھی ہے لیکن اس کو disable کر دینا ہے یہاں سے anti کر دینا ہے اور آگے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آگے چلی جائیے برینڈنگ پر اب برینڈنگ بھی کیا کرنا ہے ایک image choose کرنا ہے آپ نے دوستو برینڈنگ پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں کوئی سی بھی image choose کرنا ہے جو بھی آپ نے بنائی ہو اس کا resolution size ویرہ دیکھ لیں 1 mb سے کم ہو 150 by 150 کی یہ image ہو تو ہم یہاں سے اسے upload کر دیتے ہیں ہم نے یہاں سے کی تھی ڈانگلر یہ دیکھیں کر دیتے ہیں یہ کیا اس کا کیا فائدہ ہے کہ جب آپ کی ویڈیو سٹارٹ ہوگی تو آپ کی ویڈیو کے ساتھ یہ ایک آپ کا logo شو ہوتا رہے گا اس سے آپ کو click rate زیادہ ملتا ہے سسکرائبئرز کا جی تو آگے چلے جاتے ہیں یہاں پر آپ کا کوئی کام نہیں یہاں پر نہیں اب save کر دینا ہے بس simply یہی settings تھی اور اب تھوڑی سی o setting کر لیتے ہیں اب uploading پر جاتے ہیں title کو کوشنی چھیڑنا اور youtube description دوستو آپ نے ایک اچھی سی description یہاں پر add کر دینی ہے پہلے سو دو سو ورز آپ نے add کرنے نے hello friends who are you میرا نام یہ ہے میرا چینل کو subscribe کریں جو بھی آپ نے کرنے کر لیں آپ کہہ سکتے ہیں جس میں آپ کو بتا رہا ہوں اور نیچے آئیے اور جو آپ کے کام ہے یہاں پر ہمیشہ on list کریے ویڈیو جب publish upload کریں اس کے بعد اس کو publish کریں یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے اور آگے advance setting پر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ categories آگئے یہاں پر جب ہم gaming پر بات کر رہے ہیں تو میں نے simply gaming ہی select کرنی ہے دیکھیں جسٹ ہماری setting ہو گئی ہم نے جی ہم نے جی issue کر لی سب کچھ کر لی setting ہو گئی اب اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا جس save کر لینا ہے جو جی دوستو تو اب ہم نے setting کر لی سب کچھ کر لی ساری problem solve ہو گئی دوستو میں دوستو دوستو موسیقی